السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم بال جب سفید ہونے لگتے ہیں تو بہت سارے نوجوان ایسے رہتے ہیں جو اپنے بالوں کو کالا کرنے کے لئے ڈائی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی کلر کا استعمال کرتے ہیں تو شریعت کی روشنی میں کلر یا ڈائی لگانا کیسا ہے انشاءاللہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ سے گزارش کروں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ڈائی لگانا اور کلر لگانا یہ دونوں ناجائزوں حرام ہیں پہلے کے لوگ کیا ہوتا تھا کہ وہ مہندی لگاتے تھے تو مہندی جو ہوتی تھی وہ کلر شوڑتی تھی اگر آج کے زمانے میں کوئی ایسی ڈائی لگاتا ہے جو ایسا کلر لگاتا ہے جو صرف کلر شوڑتا ہے بعد میں چھوڑ جاتا ہے تو وہ ڈائی لگانا جائز ہے وہ رنگ لگانا بھی جائز ہے جو کچھ دنوں کے لئے رہتا ہے بعد میں وہ اپنا کلر شوڑ دیتا ہے لیکن وہ ڈائی جو اپنا کلر نہیں بلکہ اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے جو کبھی ہٹتی نہیں ہے ایسا کلر جو اپنا وجود چھوڑ دیتی ہے صرف کلر نہیں رہتا وہ ہمیشہ کے لئے ایسی کلر میں ہو جاتا ہے تو ایسی ڈائی لگانا جو اپنا وجود چھوڑ دے ایسا کلر لگانا جو اپنا وجود چھوڑ دے تو ایسی کلر اور ایسی ڈائی لگانا یہ ناجائز و حرام ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے جو انسان ایسی ڈائی یا ایسی کلر لگاتا ہے تو نہ ہی اس کی نماز ہوتی ہے اور جب نماز نہیں ہوتی ہے تو عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب ڈائی وہ اپنا وجود اس کے بال کے اندر چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کا گسل بھی نہیں ہوگا اور گسل نہیں ہوگا تو انسان اس وقت پاک بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس بال تک پانی پہنچانا ضروری ہے جب بال کے اندر ہم نے ڈائی بھر لیا ہے اور اس نے اپنا وجود چھوڑ دیا ہے جب بال تک پانی پہنچے گا نہیں تو ہمارا نہ وضو ہوگا نہ ہمارا گسل ہوگا اور نہ جب ہم وضو کرتے ہیں اس میں جو ہم مسا کرتے ہیں نہ ہمارا اس میں مسا ہوگا تو ان چیزوں پر انسان برابر پاک بھی نہیں ہو سکتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بالوں وغیرہ میں ڈائی کا استعمال نہ کریں ایسی ڈائی جو اپنا وجود چھوڑتی ہو اپنا کلر نہیں اگر کوئی ایسی ڈائی ہے جو صرف کچھ دنوں کے لیے اپنا کلر دکھاتی ہے پھر بال اپنی حقیقت پر آ جاتا ہے تو ایسا کلر اور ایسی ڈائی لگانا جائز ہے دوسری بات کی عورتیں آج کل مہندی وغیرہ لگاتی ہیں تو پہلی کی مہندی ہوتی تھی جو صرف اپنا کلر شوڑتی تھی لیکن آج کل کی کچھ مہندی ایسی آ رہی ہیں جو اپنا وجود ہی چھوڑ دیتی ہیں جو ایک دم اتنا گاڑا ہوتا ہے اتنا کالا ہوتا ہے ایک دم اپنا وجود مہندی شوڑتی ہے ایسی مہندی لگانا بھی عورتوں کو ناجائز و حرام ہے کیونکہ اگر ایسی ڈائی عورتیں لگائیں گی تو اگر وہ جب وہ وضو کریں گی یا گسل کریں گی تو وہاں تک وہ پانی نہیں جائے گا تو اس لیے وہ پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتی ہیں اور جب وضو کریں گے تو ان کا وضو بھی نہیں ہوگا تو اس لیے ایسی مہندی جو صرف کچھ دنوں کے لیے کلر شوڑتی ہے تو ایسی مہندی لگا سکتے ہیں لیکن جو مہندی اپنا وجود چھوڑ دے ایسی مہندی لگانا ناجائز و حرام ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے میری باق آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ